ہندی کا جو محورہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اگر میرا بس چلے تو یا اگر میرا بس چلتا تو اسے دو ڈھنگ سے کہا جاتا ہے ایک فرس کنڈیشنل کا اسٹرکچر ہوتا ہے کہ اگر میرا بس چلے تو میں ایسا کر دوں یا کر دوں گا اور اگر ایک میرا بس چلتا تو میں یہ کرتا ایسا کرتا ایمیجنیشن جو سیکنڈ کنڈیشنل میں بتایا جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے تو اگر میرا بس چلے تو کا مطلب اگر میرے بس میں ہوتا ہے یا اگر میری چلتی یا سب لوگ میرا کہنا مانتے اور میرے پاس اتنی پاور یا آثوریٹی ہوتی کہ میں یہ کام بینہ کسی اوروت کے بینہ کسی رکاوٹ کے کر سکتا اب مجھے اگر یہ کہنا ہے کہ اگر میرا بس چلے تو میں سارا اسٹاف بدل دوں گا میں اسٹاف سے بہت پریشان ہوں تو میں کہا رہا ہوں اگر میرا بس چلے تو اگر سب لوگ میری سنیں اور کوئی اس کی ورود نہ کرے کوئی اس کی مخالفت نہ کرے تو میرا بس چلے تو میں سارا اسٹاف بدل دوں گا if i have my way i will change the whole staff if i have my way i will change the whole staff یہی میں imagination میں بھی کہہ سکتا ہوں مطلب صرف کلنا کر رہا ہوں کہ اگر میرا بس چلتا جو کی چل نہیں رہا ہے تو have کا کیا ہو جائے گا head ہو جائے گا if i had my way اور ادھر will کا کیا ہو جائے گا second conditional کے structure میں would ہو جائے گا i would change the entire staff یا the whole staff if i have my way i will if i had my way i would اس طرح سے اس کو use کریں گے کہ اگر میرا بس چلتا مطلب اگر یہ چیز میرے بس میں ہوتی اس طرح سے ہم اس کو use کریں گے اور بھی structure سے جو میں یہاں screen پہ دکھاؤں گا کہ if he has his way if she has her way if they have their way اور کس کس طرح سے اس کو use کر سکتے ہیں وہ میں screen پہ دکھا دوں گا so thank you very much for watching اور میں یقین کرتا ہوں کہ آپ اس کو اچھی طرح use کر سکتے ہیں thank you very much